اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اجھاد انسائٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج ایک مزدار سی ریسپی وہ ہے غلاب جامنوں کی لے کر آئی ہوں غلاب جامنوں کے لیے سب سے پہلے دو کپ پانی ایک کپ چینی اور تین سے چار ہری الائچی اور آدھا لیمن یہ آپ کو اس کے اندر ڈال کے ہم اس کے شیرے کو پکائیں گے اور سب سے پہلا کام آپ نے غلاب جامنوں میں یہی کرنا ہے چینی مکس کرنے کے پاس دھیمی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم غلاب جامنوں کے بیٹر کی تیاری کریں گے بیٹر کے لیے جو ہمیں چاہیے دو کپ ملک لیا ہے میں نے ڈرائے ملک اس میں نیڈو لیا ہے دو انڈے لے لیا ہے ہاف ٹیبل اسپون بیکنگ پاوڈر لیا ہے تھوڑی سی الائچیوں کے دانیں چار پانچ الائچی کے دانیں کوٹلیوں سے زردے کا رنگ دو ٹیبل اسپون میدہ دو ٹیبل اسپون سوجی اور دو ٹیبل اسپون ہی آئل بلکل ایکوریٹ یہی میجرمنٹ رکھے گا اور اگر آپ کو ایک کپ کا بنانا ہے تو اس سب کو بلکل ایکوریٹ ہاف کر لی جے گا میں کافی دن بعد بنا رہی تھی بچوں کی فرمائش تھی تو مجھے زیادہ بنانی تھی تو میں نے ون کپ کے ساری میجرمنٹ ڈبل کی بھی ہے ٹھیک اچھا یہ جو میرے غلاب جامنوں کی ریسپی ہے یہ اتنی پرفیکٹ ہے اور نو فیل ہے آپ آگے جا کے دیکھیں گے کتنے مزیدار سے یمی غلاب جامنے بنی ہیں اور کافی چینجز کرنے کے بعد اب ایک یہ ریسپی میں نے نکالی ہے جو کہ بلکل پرفیکٹ ہے جس کا ریشو اور ہر چیز بلکل پرفیکٹ لی جاتا ہے یہاں پہ تمام چیزیں میں نے ڈرائی انگریڈینٹس میکس کر لی ہیں اور اس کو ایک قطرہ بھی نہ اس میں ایکسٹرا دودھ کا جائے گا نہ پانی کا جائے گا اور ایک سوف سا بیٹر بنا لیں گے نہ زیادہ ہارڈ ہوگا اور نہ زیادہ پتلا ہوگا اور اسی میں اسی میں یہ پورا کا پورا بیٹر اچھے سے میکس ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے چھوٹی چھوٹی بالس بنانی ہے بالس بہت زیادہ بڑی نہیں بنانی کیونکہ اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال ہے تو یہ فرائنگ میں اور شیرے میں جا کے خود بالس کٹ سائز ربل ہو جائے گا اچھا کوشش ہی کیجئے گا بالس میں کریک نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے ساری بالس ون بائی ون چھوٹی چھوٹی بنا کے اور اچھے سے تھوڑا سا اس کو دبا کر اور پھر اس کی بالس بنائیں گے اور اس میں کریکس بس نہ ہوں اگر کریک پر جاتے ہیں تو پھر بالس پھٹنے کا خچہ ہو جاتا ہے گلاب جام نے ہماری پھیل جاتی ہے آئل میں جا کے تو کریکس نہ ہوں اور چھوٹی چھوٹی سی بالس ہوں اور وہ خود اس کو ہم جب آئل میں ڈالیں گے اور شیرے میں ڈالیں گے تو وہ خود اس کا سائز جبل ہو جائے گا اچھا زردے کا رنگ میں یہاں پہ اس لے ڈالتی ہوں کہ بعض لوگ نہیں ایٹ کرتے لیکن جب ہم گلاب جامن کٹ کرتے ہیں تو اندر سے بلکل وہی کلر نکلتا ہے جیسی ہم بزار سے بائے کرتے ہیں اور اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو بھی کوئی اشیو نہیں ہے لیکن خوبصورت کلر ہو جاتا ہے زردے کے رنگ سے اچھا آئل آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ آئل یہاں پہ یہ تھوڑی سی ٹپس این ٹریکس ہیں چونکہ میں نے کافی ایکسپیرینس کے بعد حاصل ہوئی ہے مجھے بھی کہ آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس پیکچولا سے آپ اس کو پلٹتے رہیں گے اب آپ دیکھیں گے جب یہ ہلکے ہلکے آئل میں پکنا شروع ہوئی ہے تو یہ گلاب جامنے خود ٹرن ہوتی ہیں تو اس کو بلکل آرام سے آپ نے چھوڑ دینا ہے کوئی جلدی نہیں ہے بلکل یہ لو فلیم ہے اس ٹائم پہ میرا اگر آپ اس کا فلیم ہائی کریں گے گلاب جامنے باہر سے جل جائیں گی اور اندر سے بلکل کچھی رہ جائیں گی تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ بلکل غلط ریسپی تھی تو اس کو پلیز اس کو دھیمی آج پہ چھوڑ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامنوں کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا جا رہا ہے اور یہ خود ٹرن ہو رہی ہیں خود ساری گلاب جامنے ون بائی ون خود ٹرن ہوتی جاتی ہیں اور راؤن لیکن ہم بھی اس کو ہلکے ہلکے سے ہلکے ہلکے سے سپیکچولا سے اور اس سے ٹرن کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ایونلی چاروں طرف سے گولڈن سی براؤن ہو جائیں اور اندر سے بھی کوک ہو جائیں اس میں پروسس میں آپ کو الموس لگے گا پانچ دس نٹ چیم نٹ آٹھ نٹ کچھ ایس نہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو اور یہ خود فرائے ہوں گی ہلکی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ اتنا یہاں پہ ہمارا شیرہ جب سے پک رہا تھا یہ اچھا شیرے کو بلکل گاڑا نہیں کرنا ہے اس لئے شیرہ بھی بلکل دھیمی آنچ پہ پک رہا ہے اگر شیرہ گاڑا ہو گیا تو اس میں گلاب جامنے جا کے وہ بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی بات ہوگا پلیس خیال رکھے گا اور پھر ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ کیسی لگی گلاب جامن اتنی دیر میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ کیسی لگی ویڈیو پلیس سپورٹ گائز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور یہاں پہ گلاب جامنوں کا کلار آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سا آگیا ہے ایون چاروں طرح سے ایون آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم اس کو دھیمے دھیمے چلا بھی رہے تھے اور دھیمی آنچ پہ ہم نے فرائی کیا ہے اس کو اور اب ہم ان گلاب جامنوں کو شیرے پہ ڈالیں گے شیرہ اسٹل پک رہا ہے اور شیرے میں ڈالنے کے بعد میں نے پانچ منٹ اس کو دم دیا ہے تھوڑی سی تیز آنچ کی تھی شیرے کی جب اس کے اندر ایک بوائل آ گیا تھا تو اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ بلکل پانچ منٹ کے لیے ٹائم دیکھ کے ہلکی آنچ پہ دم دیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا یہاں پہ ایک بوائل آ گیا ہے چاشنی میں اور اس سی سٹیج پہ میں نے اس کو ڈھکا تھا ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے here is a final look نظر آ رہا ہے آپ کو کتنی مزیدار بہت سوفٹ اور یمی گلاب جامنے ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت دیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ ملتے ہیں冷ین ملتے ہیں گلا بتا мам جبت چیز نہیں جب تکتے ہیں لگے تو سنکتے ہیں میں別ہ ہاتن برای شہی ویڈیو میں دیگر ہوتا ہے میں جب جبت ہے